جن پرد میں ہو رہی لگاتار بارس سے جہاں ندیوں کے جلستر میں بڑھوتری ہو رہی ہے ندیوں کے بڑھتے جلستر کو دیکھتے ہوئے جلا پرشاسن کسی بھی درگھٹنا ایم بان کی استطیق سے نپٹنے کے لیے پوری طرح سے سترک نظر آ رہا ہے جس کے سمبند میں آبدہ وشیشہ کے گوتم گپتہ نے بتایا کہ جن پرد میں سبھی تٹھ بندوں کے لیے تحصیلوں کو الٹ جالی کیا جا چکا ہے کسی بھی طرح کی گھٹنا کی سوچنا پر تورنت سہیتہ اپلپد کروانے کے لیے پرشاسنے کا دھکاریوں کو بھی تینات کر دیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ ابھی تک جن پرد میں کسی طرح کی جنہانی پشوہانی کی کوئی سوچنا نہیں ہے اس سمبند میں گورکپورنیوں سے بات کرتے ہوئے آبدہ وشیشہ کے گوتم گپتہ نے کہا موسیقی 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 دیکھیں ابھی پچھلے وقت دو تین دنوں سے لگاتار جو ورشہ ہو رہی ہے اور پاڑوں پر بھی جو ماری ورشہ ہو رہی ہے ان سب کی وجہ سے ندیاں کے جلستر میں فرطی درچ کی جا رہی ہے اور ابھی جنپد گورکور میں دکھا جائے تو ابھی راکتی جو ہے وہ اپنے ڈینجر لیول سے نیچے ہے لیکن روحین اپنے ڈینجر لیول سے اوپر آ چکی ہے اور ایک طرح سے روحین لگاتار اس پر بہوی رہی ہے تو ایسے جو بدتپند اور ندی کے بیچ کے جو گاؤں ہیں یا جو اس چھیتر ہیں تو وہاں تھوڑا کھیتوں تک پانی آنے کی سوچنا پرابت ہوئی ہے اور کچھ جگہوں پر جو روڈ ہے وہ اس پر پانی ہے تو احتیاطن طور پر وہاں پر ناؤں کی ویوستہ کر دی گئی ہے تیکھیں سورجشت آواغمن کی استثیتی بنی رہے لیکن ابھی کہیں ایسی سیچوشن نہیں آرائز ہوئی ہے کہ کسی کو بستھاپیت کرنا پڑے لیکن تحسیلوں کی ٹیم جو ہے وہ لگاتار فیلڈ میں مومنٹ کر رہی ہے اور ابھی ایک ایلرڈ بھی یہاں سے ہم لوگوں نے آج جاری کیا ہے کہ اگر اس طرح کی کہیں کوئی رہات سامگری بیترن کی کوئی آوشکتہ ہو یا کسی پرکار کی آنے سلسادن کی آوشکتہ ہو تو سمبندی تحسیل تتکار اس کو آوخت کریں اور جسے کی انہیں سمجھت پرکار دی جا سکیں اور کسی بھی پرکار کی کوئی مرتب رہات ہے کارے میں کوئی بات آوخت پر نہ ہو موسیقی